ہیلو نمسکر ڈکٹر علیہ کپور سر آپ کا نمسکر بکنیرمی سواگت ہے کیسے ہیں آپ بلکل سواگت ہے آپ کی دعائیں ہیں جی ہماری دعائیں تو صدا آپ کے ساتھ ہیں آپ کرونا واریر ہیں اور بہت گمبیرتا سے اپنا کام انجام دے رہے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو بشاہ ہے وہ اسٹھی روگ ہے تو اسٹھی روگ اور کرونا کا کیا انتر سمند ہو سکتا ہے کہاں جڑتے ہیں دونوں اسٹھی روگ کا اور کرونا کا سمند تو یہ ہے کہ میں ابھی جہاں ورک کر رہا ہوں ہاؤسپٹل کے اندر اس کو اندر میرے کو کوویڈ ہاؤسپٹل کے اندر جو ہے پرشاشن کی طور کے اوپر بیوستہ دیکھنے کے لیے پی بیم ہاؤسپٹل میں لگایا گیا ہے اور اسٹھی روگ کا اس سے ویسے کوئی سمند نہیں ہے لیکن کبھی کبھی کرونا کے مریضوں میں اسٹھی روگ سمندی ماں سپیشیوں کو درد جو ہے وہ پائے جاتا ہے تو اس سے بھی کئی بار جو مریض ہے پہلے اختی روگ بھی بھاگ کے پاس آتا ہے اور پہلا سمٹم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں سپیشیوں میں درد ہو کمر میں درد ہو لیکن سمبوتا یہ فیچر جو ہے پہلا نہیں ہوتا ہے پہلا جو فیچر ہوتا ہے بکھار آنا اور اس کے بعد جو ہے ماں سپیشیوں میں درد رہنا گلے میں کچ کچ ہونا یہ سمبوتا اور شارٹنیس آف دو بریتھ جیسے کہتے ہیں سانس میں تکلیف ہونا یہ سمبوتا پہلے الیکشن جو ہوتے ہیں کورونا کے مریض میں پائے جاتے ہیں آپ تھوڑا بتائیں کہ ابھی کھلاریوں کو واپس میدان میں جانے کی انمتی مل گئی ہے تو ایک کھلاری کو چونکہ ماں سپیشیوں کا کام ہے اس کا سارا کا سارا تو کیا کورونا اس کو وہاں پرباویت کر سکتا اور کیا ساودھانیاں انہیں رکھنے چاہیے اپورٹن کام جو ہے ابھی جو کھلاریوں کو کھیل کے میدان میں کھلنے کی چھوٹ دی گئی ہے یا میچ کی چھوٹ دی گئی ہے اس میں بہت بڑا مہتو ہے پلس سوشل ڈسٹینسنگ سے ہی ہم آج پاس کی دوری کو جو ہے مینٹین رکھ سکتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ہے کھیل کے اندر بہت امپورٹنس ہے پلس ماس گیدرنگ ماس گیدرنگ مطلب ابھی صرف جو ہے میچ کھیلنے کی اجازت دی گئی ہے نہ کی درشکوں کو میچ کے اندر اسٹیڈیوم میں جانے کی اجازت دی گئی ہے تو یہ بہت بڑا پرونشن میٹر جو ہے جو گورنمنٹ نے لیا ہے کہ صرف میچ کھیلے جائیں گے لیکن میچ کو دیکھنے کوئی نہیں آئے گا سوشل ڈسٹینس مینٹین رہے گا اور جو ماس کراؤڈ ہی ہے وہ بلکل مینٹین رہے گا اور آستی روک سے جو ہے اس کے اندر اتلیٹس وغیرہ کے اندر یہی ہے کہ اس کے اندر کرونا کا ریلیٹڈ جو فیچر ہے وہ صرف ماس پیشیوں میں کھچاب ہے وہ ہی پایا جاتا ہے اگر کسی کے اس سے سمٹم اگر کوئی آتا ہے تو جی جی اچھا سر کرونا کے بعد کیا ہڈیوں کے جھوڑوں کے درد کی بڑھ جانے کی عشنکہ رہتی ہے نہیں ابھی ایسے کوئی فیچر ابھی نہیں آ رہے ہیں سر ابھی تو یہ شروعات ہی ہے کیونکہ تین چار مہینے ہوئے ہیں کرونا کوئی انڈیا کے اندر لیکن جو باہر کی جو سٹڈیز ہیں وہ بھی یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ اسٹھی کی کوئی ایمپورٹنٹ کمپلیکیشنز یا اس کے ریجیوڈیل ایفیکٹس افٹر بینگ ٹریٹیڈ فور دا کرونا ایسا کچھ پایا گیا ہے ایسا ابھی کچھ دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے دیکھتے ہیں ایک دو سال میں کچھ ریجیوڈیل ایفیکٹس یا کمپلیکیشنز اسٹھیوں میں بھی آتے ہیں نہیں یہ ایک شود کا وشہ ہے بہت اچھی بات کہی رکس صاحب آپ نے ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ چکنگونیاں بخار میں ہڈیوں کا درد لمبے سما تک رہتا ہے ایسا ہم نے سنا ہے کیا کرونا کے بعد بھی ایسا ہوگا سر یہ ابھی جو ہے یہ بیماری جو ہے ابھی اس کو پورا جو ہے اس کے شود کے اندر بہت سمیں لگے گا سر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا اس کے پریزنٹیشن جو ہے ویوین ویوین پرکار سے اس کے پریزنٹیشن ہو رہے ہیں کئی بار تو مریض کو یہ بھی نہیں پتا چلتا مجھے کرونا ہے اور اس کی اگم سے ڈیٹھ ہو جاتی ہے ایسا بھی مطلب شود میں پایا جا رہا ہے کہ مریض کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے ڈاکٹر کے سامنے کھڑا اور کھڑے کھڑے ہوتے ہی اس کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے اور بعد میں جب پوسٹ مارٹم ہوتا ہے یا آٹاپسی ہوتی ہے یا اس کا بلیڈ ٹیسٹ ہوتا تو پتا چلتا اس کے کرونا تھا تو سر ابھی شروعات میں بہت ہی مشکل ہے کہ کرونا کتنی طرح سے پریزنٹ کر رہا ہے بیماری کو کس روپ میں پریزنٹ کر رہا ہے ڈاکٹر کے سامنے اب یہ شود کا وشہ ہے اور جلد ہی کچھ شود سے یہ پتا چل سکے گا کہ کتنی جلد ہی ہم اس بیماری کو صرف سمٹم سے پکڑ سکتے ہیں جی رکھ سب یہ تو کچھ روگ پر بات ہوئی اب کچھ باتیں آپ کے کارے سے لیتے ہیں ابھی آپ کوویڈ کا جو سپیشل سیل ہے اس کے پرشاستن کی شاخہ دیکھ رہے ہیں آپ تو وہاں پر کیسا چل رہا ہے پی بیم میں کرونا کو لے کر کے بھے ہے یا مطلب لڑنے کی طاقت جھٹانے کی وہ ہے آپ کے مند میں ہنسلا اس کے لیے کرونا کا ہمارے پی بیم ہسپیٹل میں سپر سپیشلٹی بلوک ہے اس کو دو سو بیڈ ہے اس کے اندر اس کو بلکل ہی الگ سے کرونا یا کوویڈ ہسپیٹل کا نام دیا گیا ہے جو الائی سپر سپیشلٹی ہسپیٹل بھی کہلایا جاتا ہے یہ سپر سپیشلٹی ہسپیٹل بنا تو سپر سپیشلٹی ڈاکٹرز کے لیے تھا لیکن کرونا کو دیکھتے ہوئے اس کو بلکل سپریٹ ہسپیٹل کو دیکھتے ہوئے اس کو کوویڈ ہسپیٹل میں کنورٹ کر دیا گیا ہے اور کوویڈ ہسپیٹل یہ ایک طرح سے کرونا کا ہسپیٹل ہے جہاں پر سارے مریض کرونا سے جو پوزیٹیو ہوتے ہیں یا سیریس ہوتے ہیں یا جو بھی کہیں سے ریفر ہوتے ہیں ان کو ہمارے یہاں پر کوویڈ ہسپیٹل میں بڑھتی کیا جاتا ہے جی تو آپ کے ساس کو آپ کی کارکشمتہ کو سلام کرتے ہوئے آخر میں پوچھنا چاہوں گا سندیش کیا دیں گے بیکہ نیر اور دیش کی جنتہ کے لیے بیکہ نیر کی جنتہ کے لیے جو ابھی بہت جلدی کچھ کیس پوزیٹیو آ رہے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ سوشل دسٹنس کو مینٹین کیا جائے یہ گوٹ ویڈیرہ ہے ان کو بلکل آوائیڈ کیا جائے ہے نا سوشل دسٹنس is very important then it is ہینڈ واش ہینڈ واش ہر آدمی کرتا رہے آج 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 اے گھنٹے سے and third thing is the mask mask جرور اس پہنے and the fourth thing is کہ اپنا کام جو ہے وہ بلکل ہوم سے بھی کر سکتا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ work from home and stay at home these are the important things یہ بہت ہی بڑی چیزیں ہیں جو پانچ چیزیں میں بتا رہا ہوں سوشل دسٹنس ہینڈ واش ماسک کو پہنے رہے جب بھی گھر سے باہر نکلے stay at home جب تک ضروری نہ ہو جب تک گھر سے باہر نہ نکلے اور work from home if it is possible اگر آپ گھر سے بیٹھے کام کر سکتے ہیں سب جی ڈوکس صاحب بہت بہت دھنیواد آپ کو بہت اچھی جانکاری ہیں آپ نے ہمیں دی شکریہ thank you sir